پوائنٹ نمبر سیونٹین چار پانچ سال کا بچہ ہے تو مائیں سختی نہیں کرنے دیتی اس کا نقصان ہوتا ہے محترم حبہ اس کا نقصان یہ ہے سختی ایسی نہیں ہے کہ بچے کی پٹائی کریں ایسا نہیں ہے کہ بچے کو ماریں لیکن بچے کو وقت کا پابند بنانے کی کوشش کریں اس پر محنت کی جائے اور ابتدائی عمر سے محنت کی جائے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ گیارہ بارہ تیرہ سال کا ہو جاتا ہے اس وقت والدین کو یاد آتی ہے اور اس وقت والدین سختی کرتے ہیں یاد رکھیں بچے پر ہرگز ہرگز سختی نہ کریں اس سے بچہ مزید باغی ہو جائے گا اب جب بچہ مقالمے کی عمر تک پہنچایا جب وہ اپنی بات سمجھا لیتا ہے اور والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتا ہے تو اس وقت بچے اس سے سختی نہ کریں چودہ سال کی عمر کے بعد سختی کریں گے تو بچہ باغی ہو جائے اور اس کا نقصان ہوتا ہے آپ خود دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں اکثر تیرہ چودہ سال کا بچہ اس کا قد اپنے والد کے قد سے بھی انچا ہو جائتا ہے پھر اس عمر میں وہ جم ویرہ میں بھی جانا شروع کر دیتا ہے والد سے جسمانی اعتبار سے بھی کبھی کبھی وہ مزید کبھی ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے والد اسے مارتا ہے تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے چونکہ خون گرم ہوتا ہے وہ مار کھا کے تھوڑی دیر کے بعد دلد ختم ہو جائتا ہے وہ کہتا ہے ایک مرتبہ مارا دو مرتبہ مارا رفتہ رفتہ وہ ڈھیٹ ہوتا ہے دل جاتے وہ کہتا ہے ماریں گے انہوں اور کیا کریں گے لہٰذا جب وہ مار کے لیے تیار ہے اس وقت ماریں گے تو وہ مار نقصان دے تو یاد رکھیں محترم ہوتا یہ سختی کی عمر نہیں ہے اور اس معاشرے میں یورپین کنٹریز میں ہرگز ہرگز اس عمر میں سختی نہ کریں اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں موسیقی